موسیقی رفع میں اسرائیل کی طرف سے ہوئے بھینکر حملے اور قتل و غارت پر بھارت نے بھی غم اور غصے کا اظہار کیا ہے بھارت سرکار نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا ہے کہ رفع میں ہو رہی موتیں بے حد افسوسناک اور فکر کا باعث ہیں اتنہ ہی نہیں ہندوستان نے ایک بار پھر سے پلسطین کو حمایت کی بات کو دہرایا ہے بھارت کی وزارت خارجہ یعنی ودیش منترالے کے ترجمان رندھیر جیسوان نے کہا کہ رفع میں پنہ گزینوں کے کیمپ میں شہریوں کی جان جانے کا دل دہلا دینے والا واقعہ بے حد چنتا کی بات ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کے ترجمان جیسوان نے کہا کہ بھارت انٹرنیشنل قوانین اور ذابطوں کے پالن کا آواہن کرتا ہے غازہ پٹی کے رفع میں اسرائیلی حملے کے بعد کے حالات پر بھارتی ودیش منترالے کے پروکتہ نے کہا کہ رفع کیمپ میں پنہ لیے لوگوں کی زندگی کا دل دہلا دینے والا نقصان بے حد فکر کی بات ہے ہم نے لگاتار سیویلینز کی حفاظت اور جاری جنگ میں انٹرنیشن ہیومن رائٹس کی پامالی کو لے کر اعتراض کیا ہے اور لگاتار اس کے پالن کا آواہن کیا ہے بھارت کا کہنا ہے کہ ہم یہ بھی دھیان دیتے ہیں کہ اسرائیل نے پہلے ہی رفع حملے کو حادثہ قرار دیتے ہوئے اپنی ذمہ داری لیتے ہوئے گھٹنا کی جانچ کا اعلان کیا ہے ساؤت گزہ کے شہر رفع پر اسرائیلی حملوں کی زبردست مضمت ہو رہی ہے فلسطین کے ہیلت آفیسرز نے بتایا کہ حملوں میں کم سے کم پینتالیس فلسطینی مارے گئے ہیں جن میں زیادہ تر کیمپ میں پناہ لیے خواتین اور بچے ہیں جو آگ کے حوالے ہوئے ٹینٹوں کے ساتھ ہی جل گئے اسرائیل کی اس حرکت کے بعد سے سوشل میڈیا پر غصے اور ایک جٹہ کی لہر دوڑ گئی ہے ہیسٹیک آل آئیز آن رفع نے زور پکڑ لیا ہے اور اسے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے شیئر کیا اسپین آئرلیڈ اور نوروے کے ذریعے فلسطین نیشن کو تسلیم کیے جانے کے فیصلے کے بارے میں پوچھے جانے پر بھارت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بھارت انیس سو اسی کی دہائی کے آخر سے فلسطین کو مانتہ دینے یا تسلیم کرنے والے ملکوں میں پیش رہا ہے ہم نے لمبے سمجھ سے دو الگ الگ ملکوں کے نظریے کی حمایت کی ہے اس میں مانتہ پرابت اور تیشدہ سرحدوں کے بھیتر ایک سمپربو یا خود مختار پریکٹیکل اور آزاد فلسطین دیش کی ستھاپنا شامل ہے جو اسرائیل کے ساتھ شانتی سے رہ سکے انیس سو اٹھاسی میں بھارت فلسطین دیش کو مانتہ دینے والے پہلے دیشوں میں سے ایک بنا تھا انیس سو چانوے میں بھارت نے غزہ شہر میں فلسطین کے لیے اپنا پرتنیدھی دفتر بھی کھولا جسے بعد میں دوہزار تین میں راملہ شفٹ کر دیا گیا تھا بھارت سہیت یوروپی ممالک کو امید ہے کہ فلسطین کو مانتہ دینے میں شانتی کے دشاہ میں انٹرنیشنل کاویشوں کو بڑھاوا ملے گا آئرلینڈ کے پردان منتری سائمن ہیریس نے ایک بیان میں کہا کہ ہم شانتی پرکڑیا کے انت میں فلسطین کو مانتہ دینا چاہتے تھے حالانکہ ہم نے شانتی کے چمتکار کو جیویت رکھنے کے لیے اسپین اور ناروے کے ساتھ مل کر یہ قدم اٹھایا ہے انہوں نے اسرائیل سے غزہ میں ترنت انسانی تباہی روکنے کے لیے کہا ہے